ہیلو ڈیئر فرنڈز می نیم ڈاکٹر آئیشہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں یہاں پر ایک بہت امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کروں گی کیا سیکس ڈیورنگ پریگننسی سیف ہے یا انسیف ہے بہت عام پوچھے جانے والا سوال ہے کلینکس میں ہاسپٹلز میں جب بھی پیشنٹ آتے ہیں اور سٹارٹنگ پریگننسی میں کپلز جو ہیں عام طور پر اس کوئیسٹن کو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری بچیاں کلینکس میں کہ جی باقی پیشنٹ بیٹھے ہیں تو وہ شرم سے بعض اوقات ہم سے وہاں پر نہیں پوچھتی اور بعض اوقات جب وہ گھر جاتی ہیں تو ویڈس ایپ پہ یا ویسے کال کر کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر سیپا is it safe or not safe یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو پریگننسی ہے وہ کسی بھی حاملہ بچی کا ایک نارمل باڈی کا فیزیولوجیکل پروسس ہے یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک بالکل نارمل ہے جو کہ ہماری باڈی کا فنکشن ہے جو کسی بھی عورت کے جسم نے اس کام کو کرنا ہے اور جو فیزیولوجیکل پروسس ہوتا ہے عام طور پر اس کے اندر سب چیزیں آتی ہیں جس میں کھانا پینا ہے گھر کے کام ہیں اور میاں بیوی کے تعلقات اور ان کے مابین رشتہ بھی اسی کے اندر انکلوڈ ہے اب جب بچیاں یہ سوال ہم سے کرتی ہیں تو ان میں بہت سارے میٹس ہیں بہت ساری باتیں ہیں اس میں میں بہت عام زبان میں آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ اگر everything is fine سب کچھ normal ہے starting of pregnancy سے کسی بچی کو کوئی spotting نہیں ہے کوئی bleeding نہیں ہے کوئی vaginal discharge نہیں ہے کوئی history of abortion نہیں ہے تو پھر اس کو آپ نے ایک normal body function کی طرح لینا چاہیے اور اس میں میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں مل سکتے ہیں ان کے ملنے میں کوئی issue نہیں ہے لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں جن میں میاں بیوی کا دوران حمل پرہیز ہونا چاہیے ان کا جو intercourse ہے یا تو اس میں gap ہونا چاہیے یا پھر بالکل نہیں ہونا چاہیے اب وہ کیا صورتحال ہیں وہ یہاں پر میں آپ کو ضرور بتاؤں گی تاکہ آپ کو ان باتوں کا پتہ ہو وہ بچیاں جن کی history of abortion ہو یعنی کہ وہ بچیاں جن کو پچھلے حمل میں جو پچھلی ان کی pregnancy's تھیں وہ دوسرے تیسرے مہینے میں ضائع ہو جاتی ہوں اچانک خون پڑتا ہو اور بچہ ضائع ہو جاتا ہو تو ان بچیوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے husband سے پرہیز کرنا ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کا بچہ proper بن نہ جائے اس میں heart beat نہ آ جائے یا اس کے body parts نہ بن جائے proper اور پھر اس کا placenta بن جائے تو پھر ہم ان کو علاؤ کرتے ہیں کہ آپ میاں سے مل سکتی ہیں لیکن وہ بھی کہ اس میں آپ کو کوئی جھٹکا نہ لگے کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو second important چیز یہ ہے کہ وہ بچیاں جن کو اس حمل میں spotting یا bleeding start ہو گئی ہو یعنی کہ حمل ٹھہرا normal چل رہا ہے اور اچانک بچی کو کوئی spotting یا bleeding start ہو گئی ہے یہ threatened abortion میں آ سکتا ہے کسی miscarriage میں شامل ہو سکتی ہے اس قسم کی pregnancy جو naturally بعض اوقات starting میں ڈاکٹر کو بھی اس کو بتانا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر پھر جہاں پر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھاری کام کاج نہیں کرنا گھر کا یہاں سے ہم ان کو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے husband سے بھی پریز کرنا ہے اس صورتحال میں کہ جب تک کہ آپ کا بچہ proper نہ بن جائے اس میں heart beat نہ آ جائے baby parts نہ آ جائے آپ اپنی missis سے جو ہے proper پریز کریں گے بہتر ہے کہ بالکل نہ ملیں تاکہ بچہ جو ہے یہ bleeding تیز نہ ہو جائے اور یہ تیز bleeding جو ہے پھر وہ آگے abortion میں نہ چلی جائے تیسری صورتحال وہ ہوتی ہے وہ بچیاں جن کو pre term labor ہو یعنی کہ وقت سے پہلے دردیں ہوتی ہوں اور بچے پیدا ہو جاتے ہوں یا اس حمل میں بھی دردیں ہوں جو پیٹ کے نچلے حصے میں ہے کمر میں ہے کمر سے آگے کی طرف آ رہی ہیں ان بچیوں کو بھی ہم منع کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے میاں سے پرہیز کرنا ہے کیونکہ اس میں ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ already pains ہوتی ہیں کوئی mucus ہے discharge ہے وہ میاں کے پانی کے ساتھ مل کے اگر وہ infected ہے تو وہ اوپر بچے دانی تک پہنچ جاتا ہے بچے تک پہنچ جاتا ہے جو کہ خطرناک ہے اس کے بعد وہ بچیاں جن کی آول نیچے کی طرف ہو یعنی کہ پلاسینٹا جو لوگ جانتے بھی ہوں گے اس diagnosis کو کہ ہم بتاتے ہیں کہ بچہ اوپر ہے اور آول نیچے کی طرف ہے جب آول نیچے کی طرف ہوتی ہے تو اس میں پیشنٹ کو off and on bleeding ہو رہی ہوتی ہے پھر ایسی بچیوں کو عام طور پر یا تو deliver کرنا پڑتا ہے due to heavy bleeding ماں اور بچہ risk میں آ سکتے ہیں اس صورتحال میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ avoid کریں اس کے بعد نیکس صورتحال ہے وہ بچیاں جن کی پانی کی تھیلی leak ہو گئی ہو یعنی کہ ساتھوے مہینے میں آٹھوے میں نووے میں پانی کی تھیلی leak ہو گئی ہو اور سیدھی سی بات ہے کہ جب پانی کی تھیلی leak ہو جاتی ہے تو پھر آپ infection بہت easily اوپر بچے تک پہنچا سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اگر ہمیہ کا پریز اس وقت اس لیے بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو infection ہے وہ بچے دانی اور بچے تک پہنچ جائے کہ جو آگے خطر نہ آکو یہ جو میں نے چند صورتحال آپ کو بتائی ہے جتنی بچیاں مجھے سن رہی ہیں جو boys مجھے سن رہے ہیں میں انہیں کہنا چاہتی ہوں اس کے علاوہ اگر بچی ایک normal routine میں ہے تمام test normal ہے placenta اپنی جگہ پہ ہے کوئی bleeding spotting نہیں ہے کوئی history of miscarriage یا pre-term labor نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ اپنی missis سے مل سکتے ہیں آپ اپنے husband سے مل سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ کوشش کریں کہ اس کی جو duration ہے ملنے کی وہ بہت frequent نہ ہو اور بہت لمبے time کے لیے نہ ہو تاکہ patient جو ہے وہ کسی قسم کی اس کو infection نہ ہو اور کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں میرا comment section open ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں اگر آپ مجھ سے online via video call online appointment لینا چاہیں تو میرا number آپ کو screen پر نظر آ رہا ہے thank you very much